سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے پرنتو اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ اس سمیں کیول بھارت دیش ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کرونا وائرس کی چپیٹ میں آ چکی ہے جان لیوہ وائرس کے فیلے سے کیول بھارت دیش ہی نہیں بلکہ پورے وشو میں لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس جان لیوہ وائرس کے چلتے ہزاروں لوگوں کی عمرتی ہو چکی ہے اور ورلڈ کے سبھی بڑے سپورٹنگ ایونٹس کو بھی رد کیا جا چکا ہے جن میں سے ایک آئی پیل بھی ہے لیکن آئی پیل کو فیلحال پوسٹ مونٹ کیا گیا تھا جان دوستو آپ کو بتا دے کہ آئی پیل اس مہینے کی 29 مارٹ سے شروع ہونا تھا لیکن دیش میں اس بیماری کو لے کر بگڑتے حالاتوں کو دیکھ کر بیزیں نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ بھارتی سرکار کا پورا ساتھ دیں گے جس کے بعد دوستو بیزیں نے آئی پیل کو پوسٹ مونٹ کرنے کا ہی فیصلہ لیا لیکن آج ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ آئی پیل 2020 کی شروعات پکے طور پر کس تاریخ سے ہو جائے گی دوستو اسی خبر کے لیے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آپ سبھی بنے رہیے گا دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ آئی پیل کے ٹونمنٹ کا انتظار آخر کار کور نہیں کرتا یہ پورے وشو کا اب تک کا سب سے بڑا کرکٹ کا ٹونمنٹ ہے جہاں کیول بھارتی کھلاڑی ہی نہیں بلکہ ودیشی کھلاڑی بھی اپنا دم کھم دکھانے بھارت آتے ہیں لیکن اس سال کورونا وائرس نام کی مہماری کے چلتے کیول باقی سبھی سپورٹنگ ایونٹس ہی نہیں بلکہ آئی پیل کو بھی پوسٹ مونٹ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ آئی پیل 2020 تو اپنے نردھاریت سمیں 29 مارچ سے شروع ہونا تھا لیکن کورونا وائرس کے فیلنے کی وجہ سے بیچائی نے آئی پیل کو ٹالنے کا ہی فیصلہ لیا آتی دوستو آپ کو بتا دے کہ ایک اور مکہ بات تو یہ ہے کہ پندرہ اپریل تک بھارت سرکار نے سبھی ودیشی کھلاڑیوں کے ویزے رد کر دیے ہیں اور ایسا کیول کھلاڑیوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی ودیشی ناغرے کا فلحال پندرہ اپریل تک تو بھارت میں انٹری نہیں پاسکتا ہے اور بھارت سرکار کے ایسی کڑے فیصلے کا پارن کرتے ہوئے بیزیای کے چین کرتاؤں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ آئی پیل کو پندرہ اپریل سے شروع کرا جائے گا تاکہ اوورسیز کھلاڑی بات میں آ کر آئی پیل کا حصہ بن جائیں لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ فلحال دیش میں اور بھی زیادہ حالات بگڑ چکے ہیں آدھے سے زیادہ شہروں میں تو لوگ ڈاؤن کیا جا چکا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ پندرہ اپریل تک تو کیول کرونا وائرس کا ہی ٹریٹمنٹ چلے گا دیکھتے ہی دیکھتے بھارت میں بھی اس کے مریضوں کی سنخیہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے جسے دیکھ کر اب آئی پیل کی ڈیٹس کو بھی آگے بڑھایا گیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ جو آئی پیل کا ٹونمنٹ پندرہ تاریخ سے شروع ہونا تھا وہ شاید اب 29 اپریل سے شروع ہوگا حالکہ اس بات پر بھی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے بیسیسی آئی کی لیکن کم سے کم اب ایک مہینے کا گیپ تو آپ سبی کو آئی پیل کی ٹونمنٹ میں دیکھنے کو ملے گا اب دوستو آئی پیل دوزار بیس کا ٹونمنٹ ہو کر رہے گا یہ بات تو تیہ ہے کیونکہ اب بیسیسی آئی پہلے اس بات کو کنفرم کر چکا ہے کہ چاہے انڈور میچز کروائیں چاہے لیکن حالات صحیح ہوتے ہی آئی پیل کی شروعات ہو جائے گی پرندو جس حساب سے فیلحال بھارت دیش مریضوں کی گنتی بڑھتی چلی جا رہی ہے کم سے کم ایک مہینے کا گیپ تو اس ٹونمنٹ کے بیچ میں رہے گا ہی اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 29 اپریل تک اگر حالات کابو میں نہیں ہیں تو شاید آئی پیل اور بھی زیادہ دیلی سے شروع ہو اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی پیل دوزار بیس آخر کار کس فورمیٹ میں کھیلا جائے گا اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئی پیل کے ہر بار کے سیزن میں چھپن لیگ مقابلے ہوتی ہیں اس کے بعد کوارٹر فائنلز دن سیمی فائنل اور پھر فائنل مقابلہ کھیلا جاتا ہے پرندو کیونکہ اس بار آئی پیل دیری سے شروع ہوگا تو شاید آئی پیل کو کھیلنے کا فورمیٹ بھی بدلا جائے دوستو آپ کو بتا دے کہ آئی پیل کو کھیلنے کے لئے گروپ سسٹم کو اپنایا جا سکتا ہے جو کی زیادہ طور پر آئی سیزی کے ٹورنمنٹس میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کی ورڈ کپ میں تو چار گھٹوں میں ٹیموں کو بانٹا جاتا ہے بیسے ہی آئی پیل میں بھی شاید دو گھٹوں میں ٹیموں کو بانٹا جائے اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقابلوں کی گنتی کو کم گرائے جائے چھپن مقابلوں کی جگہ شاید تیس سے پینتیس مقابلے ہی کھیلے جائیں گے ٹیموں کے بیچ میں اب دوستو فلحال کی سمبھاوت خبروں سے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آئی پیل کی شروعات ایک مہینہ دیلی سے ہوگی لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئی پیل کے ہونے سے زیادہ ضروری دیشواسیوں کا ٹھیک رہنا ہے انتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے آئی پیل دوزار بیس اس سال ہونا بھی چاہیے نئی اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا انہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آئی پیل دوزار انیس کے سب سے رومانچک مقابلے کے بارے میں قابلہ دو ایسے کپتانوں کے بیچ میں جو کی بھارتی ٹیم کے سب سے سرورششت کھلاڑی مانے جاتی ہیں دوستو یہاں بات کی جا رہی ہے آئی پیل دوزار انیس کے انتالیس میں مقابلے کی جو کی کھیلا گیا تھا چین ایس سوپر کنگز اور رائل چیلنجرز بینگلور کی ٹیم کے بیچ میں اور آپ کو بتا دے کہ یہاں مقابلہ بینگلور کے پیچھ دمبرم سٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا جس میں آرسی بی کی ٹیم کی پہلے بلے بازی تھی اور آپ کو بتا دے کہ آرسی بی کی ٹیم کی بلے بازی میں شروعات بہت ہی خراب رہی کیول پارتی پڑیل کی تریپن ایوی ڈی ویلیرز کی پچیس تو وہی مہین علی کی 26 رنوں کی پاری کے چلتے ہی آرسی بی کی ٹیم 160 تک پہنچ پائی اور دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ 161 رنوں کا لکشے چین ایس سوپر کنگز جیسی ٹیم کے لئے بہتی چھوٹا لکشے ہے جس کے بعد سب یہی آک رہے تھے کہ چین ایس سوپر کنگز کی شروعات ہی بلے بازی میں بہتی جوڑ دار ہونے والی ہے کیونکہ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ چین ایس سوپر کنگز کی ٹیم کے باز کبھی نہ ختم ہونے والا بیٹنگ آرڈر ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ چین ایس سوپر کنگز کی ٹیم کی شروعات بہتی خراب رہی دوستو آپ کو بتا دے کہ چین ایس سوپر کنگز کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز شین واتسن و فارف ڈپلسز مل کر بھی اپنی ٹیم کے لئے گیارہ رن نہیں جھٹا پائیں اور دوستو آپ کو بتا دے کہ پہلے اوور کی پانچویں گیند پر ہی ڈیلز ٹین نے بلے باز شین واتسن کو سٹوینیس دوارہ آسان سی گیند پر کیچ آؤٹ کروا دیا ان واتسن جیسے دھاکڑ بلے باز کی پاری محض پانچ رنوں پر سماپت ہو گئی تھی لیکن چین ایس سوپر کنگز کی ٹیم کو اور بھی بڑا جھٹکا لگنے والا تھا میدان پر بلے بازی کرنے آئے سوریش رہنا تو اگلی گیند پر کلین بورٹ ہو گئے اور وہ بھی شونے کے سکور پر اور دوستو انہی دو کھلاڑیوں کے وکٹ ملنے کے بعد کہیں نہ کہیں آر سی بی کی ٹیم کا کانفیڈنس اور بھی زیادہ ہائی ہو گیا ابھی تو آر سی بی کی ٹیم کے گیند بازوں کا جنوہ دیکھنا باقی تھا کیونکہ اب آر سی بی کی ٹیم کے گیند باز بڑے وکٹ لینے والے تھے آپ کو بتا دیں کہ چوتھے اوور کی پانچویں گیند پر امیش یادف نے فاف ڈپلسز کو ایک بڑا شوٹ کھیلنے پر مجبور کر دیا اس پر ڈپلسز یہ ہے گلتی کر بیٹھے اور گیند کافی اوپر ہوا میں گئی اور پھر سیدھا ڈیویلیرز کے ہاتھوں میں لیکن دوستو ڈپلسز کے بعد اب اگلا وکٹ بھی امیش یادف کو ہی ملنے والا تھا دوستو آپ کو بتا دیں کہ پاری کا چھٹا اوورٹ ڈال رہے ہوں میں شادف نے ایک اور بڑا وکٹ اپنی ٹیم کے لئے نکالا کیدار جادف کے روپ میں پاری میں دو چوکے لگا دیئے تھے لیکن نو گیندوں پر ویڈ نورن لگا کر ہی آؤٹ ہو چکے تھے لیکن دوستو میدان میں چینے کی ٹیم کے بلے بازی کے موٹشے کو سمالنے کے لئے مہندر سنگھ دھونی آ چکے تھے ہمبتی رائیڈو نے بھی ان کا جمپ کر ساتھ دیا لیکن مقابلہ وہ اور رمانچک ہو چکا تھا جب رائیڈو کا وکٹ گرا آپ کو بتا دیں کہ رائیڈو بھلے ہی اپنی پاری میں اپنا بلہ گھمایا اس سے پہلے ہی گیند وکٹ میں جا کے لگ چکی تھی دوستو سلو گیند پر کلین بولٹ ہونے کے بعد رائیڈو کا وکٹ 29 رنوں پر رائیڈو کی ٹیم کو مل گیا لیکن یہی ویکشن تھا جہاں پر مہندر سنگھ دھونی نے اپنے بلے بازی کے گیر کو بدل دیا دوستو آپ کو بتا دیں کہ رائیڈو کا وکٹ گرنے کے بعد جڑے جا کے میدان پر آتے ہی دھونی نے بڑے شوٹس لگانے شروع کر دی اور دوستو دیکھتے ہی دیکھتے پھر مہندر سنگھ دھونی اپنے ارد شتک تک بھی پہنچ چکے تھے دی جانے میدان پر سیٹ ہونے کی کوشش تو کری لیکن وہے بھی 11 رن پر اپنا وکٹ گوا بیٹھے دوستو آپ کو بتا دیں کہ جڑے جا 11 رن پر آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد براوو بھی 5 رن پر اپنا وکٹ گوا بیٹھے بلے بازی کا سارا دورم در آ چکا تھا مہندر سنگھ دھونی کے کندوں پر ان کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر کھڑے تھے بلے باز شاردو تھاکر جو کی اچھی بلے بازی کرنا جانتے ہیں خاص طور پر ڈیتھ آورز میں دوستو انتیم آور میں جیتنے کے لیے چینے کی ٹیم کو 26 رنوں کی درکار تھی لیکن اصلی رومانچ تو جب بن گیا جب مہندر سنگھ دھونی نے اپنی ٹیم کو جتانے کے لیے پہلی تین گیندوں میں 16 رن تک جھٹا دیئے دوستو پہلی دو گیندوں پر تو مہندر سنگھ دھونی نے لگاتار دو چھکے جڑ دیئے اور پھر اگلی گیند پر چوکا جڑ کر اپنی ٹیم کو 16 رن دلائی اور اب انتیم ٹیم گیندوں میں جیتنے کے لیے چینے کی ٹیم کو 10 رنوں کی درکار تھی جس کے بعد چوتھی گیند پر دھونی نے دو رن لپک لیے اگلی گیند پر دھونی نے چھکا جڑ کر مقابلے کو پوری طریقے سے بدل کر رکھ دیا تھا انتیم گیند پر جیتنے کے لیے چینے کی ٹیم کو محض دو رنوں کی درکار تھی اب ٹرائک پر کھڑے تھے مہندر سنگھ دھونی جو کی آسانی سے ایک چوکایا چھکا لگا سکتے تھے انتو میش شادف نے بڑی چطورائی سے اس گیند کو ایک سلوور ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا جس پر دھونی ایک بڑا شاٹ نہیں کھیل پائے گیند سیدھا چلی گئے فگٹ کیپر پارتھی پٹیل کی طرف دھونی تو دھونی ہے وہ رن لینے کے لیے دوڑ پڑے تاکہ مقابلہ سپر آور میں تبدیل ہو جائے لیکن اس سے پہلے کی شاردو ٹھاکول شرائکر انڈ تک پہنچتے پارتھی پٹیلے انہیں رن آؤٹ کر دیا اور مقابلہ آر سی بی کی ٹیم جیت گئی دو سو آر سی بی کی ٹیم نے اس مقابلے کو دو رنوں کے انتر سے جیت کر اپنے نام کر لیا اس کے بعد یہ ہے کہنا غلط نہیں ہوگا دو سو فارتھی ٹیم میں آج تک ایک سے بڑھ کرے کھلاڑی آئے اور کپتان بھی بنے فارتھی ٹیم کا نام بھی روشن کیا لیکن آج تک مہندر سنگھ دھونی جیسا کھلاڑی فارتھی ٹیم میں نہیں آیا آپ کو بتا دے کہ دھونی پورے وشو میں ایک لوتے ایسے کپتان ہے جنہوں نے اپنی ٹیم کو آئی سی زی کی ہر ایک ٹونیمنٹ کی ٹروفی جتائی ہو پھر چاہے وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہو یا پھر آڈی آئی ورلڈ کپ دھونی نے اپنی کپتانی کے انڈر بھارتھی ٹیم کو پرتیک آئی سی زی کی ٹونیمنٹ میں ویجائی بنایا ہے دوستوں کے ول دھونی کی کپتانی ہی انہیں خاص نہیں بناتی آپ کو بتا دے کہ دھونی کا میدان میں پریزنس آف مائنڈ اور فیلڈنگ کو کچھ اس طریقے سے سیٹ کرنا کہ ٹیم ہارے وے مقابلے میں بھی جیت جائے یہ ہے کچھ ایسے گنہیں جو کہ آج تک کسی اور کھلاڑی میں نہیں دیکھے گئے آج بھی بھلے ہی ٹیم کے کپتان ویرات کولی ہیں لیکن جب جب بھارتھی ٹیم نے کوئی بڑی جیت درج کری ہے تو اس میں دھونی کا میتھپونڈ یوگدان رہتا ہے سال دوزار گیارہ میں بھارتھی ٹیم کو ورلڈ کپ میں جتا کر دھونی نے اپنی قابلیت سب کو اسی سمیں پر ثابت کر دی تھی لیکن دوستو سال دوزار انیس میں جیسے ہی بھارتھی ٹیم ہاری تو دھونی پر کڑے آروپ لگائے گئے ان کی دھیمی بلے بازی پر نشانہ سادھا گیا جس کا نتیجہ یہ رہا کہ مہندر سنگھ دھونی خود ہی کرکٹ سے الگ ہو گئے تھے آپ کو بتا دے کہ سال دوزار انیس کا فائنل مقابلہ مہندر سنگھ دھونی کا انتراشت سر پر آخری مقابلہ تھا جہاں دھونی نے ایک ارد شتا کی اپاری کھیلی تھی